ہیلو بھائی لو کیسے ہو امیت کرتا ہوں آپ سب بہت بڑیاں ہوں گے اور آکے بھی بڑیاں رہے تو گائیت آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ چلیں گے بہلی اٹولا کافی دنوں سے بہلی اٹولا کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملا اور بہلی اٹولا کے ساتھ ساتھ کسی بھی مارکیٹ میں ہم لوگ گئے نہیں وہاں پہ وزٹ نہیں کیے اور کیا ریڈ چل رہا ہے مارکیٹ کا ساتھ آپ کو پتا نہیں ہوگا اس وقت تو ہم لوگ چلیں گے بہلی اٹولا اور مین بات تو یہ ہے کہ بہلی اٹولا میں جانے کے بعد وہاں پہ ویڈیوز بنانا نہیں دیتے ہیں اور ہم لوگ تھوڑا سا تھوڑا سا ان لوگ کو بے وکک بنا کے بنانے کی کوشش کریں گے میں بولوں گا ہم لوگ ویڈیو کال کریں گے شارک کو اور وہاں سے ہم لوگ اسے دکھائیں گے ایسا بولوں گا کہ میں اپنے گھر پر ویڈیو کال کر کے دکھاؤں گا اور ویڈیو کال کے ذریعے میں ویڈیو ریکارڈ کر لوں گا تو ایسا ہی کچھ سوچ کے جا رہا ہوں وہاں پہ جانے کے بعد پتا نہیں کیا ہوگا بہت کچھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی جگلے بھی کرنے پہ آ جاتے ہیں وہ لوگوں سارے کے سارے مل جاتے ہیں تو بہرحال ہم لوگ چلیں گے بہری اٹولا وہاں کا کیا ریٹھا آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اور سارے چیزیں آپ کو اس ویڈیو کا اندر بتائیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انکل اس کا کیا ریٹھ ہے چار ازار اور پینتیس سو روپے پیر ہے لوگ بٹھ کا اور کافی بڑیاں ہیلتے ہیں ان کی اس کے بعد یہاں پہ دیکھ ساروک میں یہاں پہ ہے بجیس اور انکل بجیس کا کیا ریٹھ ہے چار سو کا پیر ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ بجیس ہے یہ سالے تین سو کا یہ سالے تین سو کا ہے وہ سوڑا سا اچھی قوالیٹی میں ہے اور ان کے کلٹ جو ہے کافی بڑیاں ملکیشن میں ہے اور یہ تھنچ ہے دیکھ لیکھ تھنچ کا انکل کیا ریٹھ ہے ڈائی سو روپے پیر پھنچ ہے اور یہاں پہ لاؤو بڑڈ ہے لوٹینو آف لائن میں چیہ ریٹھ ہے انکل پندرہ سو کا پیر ہے ریٹھ سو بڑیاں ہے ساروک لینے لائے چاہیں اور یہاں پہ بھی لاؤو بڑڈ ہے تو اس کا ریٹھ ہے انکل بارہ سو کا پیر ہے اور وہاں پہ بھی روزی ہے روزی کا روزی انکل کتنے کا چودہ چودہ سو کا پیر روزی ہے روزی بڑیاں ہے بھائی ساپ اوپر یہاں پہ تین ہی جار انگل یہاں پہ تین ہی جار روپے روزی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اوپر بلیو ماس ہے وہ تین ہی جار روپے پیر ہے باقی یہاں سے آپ لوگ دیکھیں یہاں سے یہاں تک کوالٹی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے کوئی دکت نہیں ہے اچھا جی انکل اس میں لوٹینو جو ہے وہ ابھی ہم لوگ لے کے آئیں گے اور آپ ہمیں سے پلکنے سے یہ دیکھنا ہوگا ہم اپنا لے لیں گے اب یہی ڈال رہے ہیں تھوڑا سا اور اس میں لوٹینو سا ہی ہے یہ اپنے دیس کے لئے لال مونیا بھی ہے یہاں پہ تو اس کی ویڈیوز بنانے نہیں دیا اور صحیح بھی کیا وہاں پہ اور اگلی ویڈیو میں نہیں تو ہم لوگ جلدی کوشش کریں گے تھوڑا بہت بجٹ بنا کے پچاس پیر لال مونیا کو ریلیس کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں رنگ نیس پیرے کو ریلیس کرنا ہے پندرہ پیر تو ویڈیو بہت ہی پیاری پیاری آگے آنے والی ہے اور میں اپنا مائک یوز نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ آپ بجٹ بجٹ دیکھیں میں مائک اس لیے لیوز نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ جب مائک یوز کرتا ہوں تو سارے لوگ بھڑک جاتے ہیں بولتے ہیں یہ میڈیا والا آگیا اور آپ لوگ کو وائز جو ہے تھوڑا سا خراب آرہی ہوگی تو ارجیسٹ کنم ہے تو یہاں پہ تھی آگے بھی جاؤں گا دیکھوں گا کیا کیا ہے ہم اس کو بتا دے رہے ہیں یہ سب کا نہیں لیں گے نا ہاں دیکھ لو ساروک یہ اس میں روزی ہے ایک اور اس کا کیا ریٹ ہے چودہ سو کا پیر ہے یہ اور اس کے نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ رنگ میں لاؤ ورڈ ہے اس کا کیا ریٹ ہے بھی ہے بائیس سو روپے پیر اور کافی ہل دی ہے لینے لائک ہے بڑھیاں ہے اور بلکل ایکٹیو ہیں اگر کالونی ہم لوگ ڈالیں گے تو اسی لیں گے سارے اس کے بعد جاوہا یہاں پہ جاوہا کا کیا ریٹ ہے بھی ہے نہیں youtube youtube پہ نہیں وہی دکھائیں گے یہاں پہ بجلی ہے تو یہ بجلی ہے کیا ریٹ ہے بھی ہے سالے تین سو روپہ پیر بجلی ہے اور بجلی کافی بڑیاں آئے اور یہاں پہ جاوہا ہے بھی ہے جاوہا کیا رہے ہیں بارہ سو کا پیر ہے بڑیاں جاوہا ہے اوپر لوٹینو آف لائن ہے اس کا کیا ریٹ بھی ہے ہاں اچیسٹو کا پیر ہے یہاں پہ لوگ ڈالیں اس کا کیا ریٹ ہے تین ہزار کا پیر ہے اور یہاں پہ کافیل ہے نا کافیل کا کیا ریٹ ہے کافیل بھی تین ہزار کا ہے میں بڑی شوڑی شکا ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں بجلی ہے بجلی سالے تین سو روپے ہے بڑیاں بجیس ہے اور یہ بچے ہیں ویڈیو بنانے دے رہے ہیں پچھلی بار تو پچھلی کیا اس سے پچھلی دکان پہ تھوڑا سا جھنجٹ ہو گیا تھا بھائی لو تو یہاں پہ کچھ بیلیا ٹولا کا یہی ہے بھائی 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 ڈنڈی پہ بیٹھا ہے بھائی بھائی ڈیا ڈ infinite ڈทین ڈھا ڈنئو دیکھا ہے جب آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو ایک لائک کر دینا ساتھی ساتھ میں کچھ بجیز یہاں سے پرچیس کیا تھا وہ بجیز کی آپ لوگ کو کوالٹی چیک کریں کی کیسی بجیز اسے میں لگ بھگ سالے تین سو روپے پیر کے حساب سے پرچیس کیا ہوں جو اس میں سب سے اچھی بجیز تھی جو عالق رکھے تھے اس میں سے میں اسے چھاٹ کے نکالا ہوں اس کی وجہ سے تھوڑا سا ملکو مہنے گا اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اپنا خیال دیں